موسیقی جو دوائیں آپ نے دی تھی وہی کھا رہے تھے باقی اب کی سے بلکہ رات کی دوائی تو شہرام نے دی تھی انہیں نینز کی گولی مل جائے گی اس حالت پہ میرا زہن میرا ساتھ نہیں دے رکھ اس کم آپ تو میرا ساتھ دے دے اس گھر کی باغ دور اب میرے ہاتھ پہ ہے جب جیسے کہوں ویسے ہی کٹنا ہے بلکل ایسی جیسے شاہ صاحب کے فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھاتے تھے چوڑو یہ سامنے کو بزار ہے کیا جیبا جی موسیقی 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 مراج صاحب کے جانے کا بہت افسوس ہوا شکریہ کبھی کبھار تو آپ کی فدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو کہلنے دیجئے نا آپ کو یاد نہیں ہے بچپن میں آپ اسی طرح مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیتے تو جب آپ بڑے ہوکے یہ کر سکتے ہیں تو میں نہیں کر سکتا تو تم بچپن کے احسان اٹھا رہے ہو احسان نہیں ہو زہرہ بجان سواب کماروں سواب کمال انہیں دیجئے آئیے آجائے 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 موسیقی موسیقی آپ انہی کیا ہو رہا ہے مجھے آنہی باتیں سوچ سوچ کے باگل ہو رہا ہوں میں میں کیسے سنگھالوں کا ساری ذمہ داری ہے کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے کہ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی کمتہ میں آج اب لو کی قبر پہ گیا تو مجھے کیا ایساس ہوا کہ میں نے شخص کو مایوس کیا ہے وہ شخص جو مجھ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا میں کیسے ان کی جگہ لوں میں کیسے یا کے لوگوں کا خیال کروں گا اپنی ذات سے شروع کرو دوسروں سے نہیں تھوڑی حمد سے کام لو مجھے دیکھو میں بھی تو حمد کر رہی ہوں تم نے سمحالنا ہے ہمیں مجھے اور اپنے بھائیوں کو تم نے خیال رکھنا ہے جو خود درست کے قابل ہو وہ کسی کا کیا خیال کرے گا یہ تمہارے اندر کا غم بول رہا ہے ہستہ ہستہ دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم اکیلے نہیں ہوں ہر فکر اس وقت چھوڑ دو میں ہوں میں زندہ ہوں میں سب کچھ سمحال لوں گی بس مجھے میرے پہلے والا شہرہ آپ پاس کر دو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے اور کچھ میں موسیقی 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 کام کیوں نہیں کر رہے جیساً مشینوں کے پرزیں خراب ہویا ہے جس کی وجہ سے کام رکا اور کافی دنوں سے مسلاہ کر رہے ہیں بیٹینیر کا مسلاہ ہے سوال نہیں تو ڈیلیور کیا کریں گے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں سر بولیے مہین صاحب بولیے سر ورکرز بہت پریشان ہیں مشینوں کے کچھ پارٹس بلکل خراب ہو گئے اور اگر انہیں نہیں تبدیل کیا گیا تو تو بن کرنی پڑے گی مشین تو بن کر دی جائے لیکن اس طرح یہ مجھ سے پیسے لوٹنے کے طریق ہے نا عزمانہ بھی بن کر دی جائے ابھی کچھ دنوں پہلے دیئے تو تھے مشین کے پیسے کیا ہوا اس کا سر مشین تو مشین ہے خراب ہوگی تو تو وہ ان ساتھ سب دکھ رہا ہے مجھے ایسی پریشان نہیں رہتے تھے اببو جان ٹھیک تھاک ملکے لوٹ رہے ہیں آپ لوگ اس فیکٹری کو سر اگر آ کر آپ خود دیکھ لیں میں کیوں آ کر دیکھوں گا نوکر ہوں میں یا مالک ہوں جائیے یہاں سے مور سر آپ کر دیا آپ نے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھی دو دن پہلے میں نے چیک سائن کیا ہے سیلریز کا لیکن میڈم ہمیں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آفس میں ہی کہیں ہوگا اوپر سے یہ نئے مسئلے خرچیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اتنی کمائی ہونی رہی جتنا ہم لگا رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ میں چا خیر آپ ابھی تشریف لے جائیں میں فون پہ بتا دوں گی اوکے میں تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوری بھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ حالات سنبل جائے اممہ اکثر دادی جان کے قصتہ دھرایا کرتی ہیں کہتی ہیں کہ جزن میں پیدا ہوئی تھی نا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں تھے اور جب دادی جان نے آپ کو آ کر بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے اب آپ اتنا روئے تھے خوشی سے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اوزن کے بعد سے اب تک آپ کو میرے آنے کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی ہے جیسے وہ پہلے اور آخری بار تھا جب میں آپ کی خوشی کی وجہ بنی تھی زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتی لیکن کچھ تو کر سکتی ہو کر لینل دی جی تبریز بات سنو میں ابھی بہت تھکا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں بات کر سکتی ہو بات کر سکتی ہو بات کر سکتی تھی ابھی تو وہ تنخواہ کا انتظار کر رہے نا لوگ تو ان کو بولیں کہ اور انتظار کریں نوکری پیشہ ایسی ہوتا ہے کمپنی لاس میں جا رہی ہے کہاں سے تو ہو اور اگر اتنی ٹینشن ہے تو شہرام کو بولیں چیک لے کے اور دے دیں دے دوں گا سب کون میں بلاتی ہوں آپ کو ملک شک پناوں تمہارے لیے پہلے تو روز پیتے تھے اب تو بالکل ہی لگتا ہے کہ بھول گیا ہو اسی بہانے دوبارہ جوگنگ شروع کر دو گے توری چہل قدمی ضروری ہے نا یہاں سے باہر نکلو گے تو بہتر محسوس کرو گے اکیلا جا کے کیا کروں یہ سفر تو اکیلے ہی کٹنا ہے نا میری چان اور اچھی طرح کٹنا ہے لو لو اچھا سنو وہ کو چیک سائن کروانے آفیس کے پتہ نا وہاں پہ کام تین دن سے رکاویں مشینیں خراب ہوئی بھی ہیں سخت پریشان ہیں سارے کراچی والے آفیس سے بھی فون پہ فون آئے جا رہے ہیں پتہ نہیں تمہارے ابو کیسے یہ پریشر برداشت کرتے تھے میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں ابو چان کہ میں بڑے بڑے کام اکھیلی کارچے دے کرتے تھے چھوٹی امی میں سوچ رہا تھا یہ فیکٹری وغیرہ آپ کے نام کر دو یہ چیک لکھنے سے بھاچڑ ہوتی ہوں آپ شہباز چچو کل بڑا رہے تاکہ جن دل سے ہم دیکھا ضرور پہل حال تم کھانا کھاؤ یہ لو پہلے سائن کر دو پورا ختم کرنا ہی نہیں ہوں میں آتی ہوں میں آپ کو کھانا 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 مجھے пойд휩니다 ملک گر ملک گر یہ کتنے دفعہ تم اپنی بھول کر جاؤ گیاں چلو کوئی باتیں ہوگا اب رکھو میرے سامنے تاکہ تمہیں یاد رہے اٹھو اٹھو یہاں سے کیا خیر رہو تم لوگ چلو جاؤ گھر اپنے اسلام علیکم اببہ علیکم السلام ارید خدا پیس خدا پیس کیا رش لگایا ویمانود سب ایک ساتھ میں ہی آ جاتے ہیں یہ ہمارا رہنا مشکل ہے تم نئے بچوں کو لائی جاہے ہو نئے کی زمداریہ سبال لے اببہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور میں پڑھانا چاہتی ہوں اس میں نہ ہی ان بچوں کا قصور ہے اور نہ میرا ایک شہرام سے ملاقات نہیں ہوں پاری فیکٹری جانے کا موقع ملے تو تفصیل سے بات کر سکوں وہ کیا بات کرے گا وہ تو خود اپنے حواسوں میں نہیں ہیں کیا مطلب یقین ہی آتا تو لوگوں سے پوچھ لیں نہ اسے اپنے لوگوں کا ہوش ہے نہ اپنے کام کا اور نہ ہی اپنی چادر پہ لگی ہوئی آگ کا اببہ آپ کب تک اس جھوٹی نوگری کے آسرے میں پڑے رہیں گے ان لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا اچھا تو کیا کروں کہاں چلا جاؤں بھئی کراچی کا گھر بگ چکا ہے اور وہ جو پیسے تھے اب تک انہی سے گزارا ہو رہا ہے میں تو ساری کشتیاں جلا کے شاہ صاحب کے بھروسے پہ آیا تھا کھیک ہے جس خدا نے اب تک خیال رکھا وہ اس پوٹی چھت کے نیچے بھی رکھ لے گا خیال آئشہ بٹا اگر تم نے کوئی پڑھائی ختم کر لیا تو میرا ساتھ بھی بٹا دو آج تم اتنے زیوروں میں کھیل دنیو سوچتی ہوں مرادشاہ تم سے شادی نہ کرتا تو تمہارے اببہ کے بعد تو میں پہیار و مددگار رہ جاتی کون ہمارے گھر کا خرچہ چلاتا کون تمہارے بھائی بینوں کو تعلیم دلاتا وہ ہم پر بہت احسان کر گیا ہے رہنے دے اممہ کچھ تعد مجھے بھی تو دیں کچھ تو مجھ میں ایسا ہے ورنہ کون اتنے جتن کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے ایک بات تو بتاؤ یہ تبریز گھر میں کیوں نہیں دکھتا ہے فیکٹری چاہتا ہے کام سمال رہا ہے جانتی تو ہیں آپ لیکن رات رات بھر ایک بات تو تیہ ہے سب کو تبریز ہی نظر آتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے تم اتنا بھڑک کیوں رہی ہو شہرام کے لیے کچھ کہوں تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے اب تبریز کا پوچھا تو تمہیں برا لگ گیا شہرام کو چھوڑیں بہت مضبوط ہے لیکن یہ جو غم ہے یہ اچھے اچھوں کو بگاڑ دیتا ہے درد سے لڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بیگم صاحبہ وہ زینت بیبی آئی ہے اچھے سکھو میں آ رہی ہمارے اچھے دن ضرور آئیں گے الکل ہمارے خواب ہو جیسے اشن نانی زہینہ السلام علیکم علیکم سلام جیتی رو السلام علیکم خالد علیکم السلام کتنے دن لگا دی کب سے پلائیا بس امتحان چل رہے تھے اسی میں مصروف تھی کیا ہوا کچھ نہیں آپ تو پہلے جیسی لگ رہے ہیں تو تمہیں کسی اور سی ملنے کی توقع تھی کرنا پڑتا ہے غم کو پیچھے چھوڑ کے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے جیسے تم آگے بڑھی تھی اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں کہاں بڑھ پاتی اگر آپ کے بغیر کھالا جان آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا میرے پالج میں میرے تمام دوست جانتے ہیں کہ آپ میری کھالا ہیں جب جب ماں کا ذکر ہوتا ہے مجھے آپ کے عادت دی تو تم میرے بچوں جیسی ہو یہ کیا؟ اتنا سا سامان لائی ہو بس ایک دو دن کے لیے آئی ہوں نا باقی سامان ہوسٹل میں ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں میری پانجی آئی ہے اب پڑھائی سے بھی فارغ ہو گیا میں کہہ رہی ہوں کچھ عرصہ رکو میرے پاس میں رک جاؤں گی لیکن مجھے نوکری بھی تا ڈھولنی ہے نا تم نوکری کرو گی ایرادہ تو یہی ہے چھوڑ آؤ عبدال عبدال کیسے ہم زیند عبدال کیسے ہو میں کتنے عرصے بات دیکھ رہی ہوں بس میں بھی حیران ہو گیا رہے چانک آج کیا چل رہے یہ میرے ساتھی ہوتا ہے وہ اللہ پہ دکھانا پہنٹ موسیقی موسیقی اجمل چاچا یہ بیٹا یہ ساری چیزیں شہر سے آتی ہے نا ہاں مراد صاحب نے اپنے سکول کیلئے ایک دکاندار سے بات کر رکھی دی ہر مینے وہیں سے کتابیں آتی ہیں موسیقی مراد صاحب کی سکول بھی ہے ایک سکول تھا زہرت عمیر لیکن اب کام رک گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہرام نے بھی آنا چھوڑ دیا وہاں تو اسے تنا شوف تھا اسکول کی ساری زیمندارییں اٹھا لے گا لیکن ایک عرصہ ہو گیا وہ بھی نہیں کیا ہے موسیقی یہ اسکول ہے کس طرف؟ وہ آگے مسجد ہے نا مسجد کے پاس ایک بڑا سا میدان ہے وہاں یہ اسکول بن جائے تم ایسی جاؤ گی وہ پکڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہ اسکول ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں خالا جان خالو جان کتنی محبت کرنے والے ہیں ہم ہم بس اب تو یادیں ہی رہ گئی ہیں جن کا ساہر ہے میں تو شہرام کا سنکی بھی کافی شوقت ہوں ہمیشہ ان کو ہستا مسکراتا دیکھا ہے اور اب آپ جیسا بتا رہی ہیں ہم ہم بلکل تمہاری جیسی حالت ہے اس کی جب باجی اور بھائی صاحب کا انتقال ہوا تھا کیسے دنیا سے الگ الگ ہو گئی تھی تم ایسے موقع پہ انسان کے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جانتی ہو نا اپنے کمرے میں ہے بلنا ضرور خوش ہو جائے گا ان کو برا تو نہیں لگے گا برا ماننے والی کونسی بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے میں کچھ سمجھی نہیں بیٹھو 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 سوچو اگر شہرام سے تمہاری شادی ہو جائے تم کتنی خوش رہو گے میں ہاں 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 کونسا انجان ہے تمہارے لیے سالوں سے جانتی ہو اسے پہ جس طرح تم اس کی تنہائی کو سمجھ سکتی ہو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا ہوا میری بات بری لگ گئی نہیں نہیں ان کے لیے تو کتنے بڑے بڑے رشتے ہوں گے نا فینار تم کسی سے کم ہو گیا ذرا سوچو اگر میری بھانجی اس گھر کی پہو بن کے آ جائے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے موسیقی دیکھے دیکھے آپی ابا کو بطا چل گیا نا میں اس کھندر میں ہے تو کلاس لے لیں گے وہ ہماری کلاس تو میں لوں کی یہاں پر پھر وہی بات کیسے پڑائیں گی آپ یہاں نہ بجلی ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ویران پڑھا ہے ویران جگہ لوگوں سے ہی تو آباد ہوتی ہے تم دیکھنا ایک دن میں اسکول میں ضرور پڑھاؤں گی وہ جو کمرے ہے نا وہاں پر بچوں کا کلاس روم ہوگا وہاں وہ پڑھا کریں گے اور یہ جو سارا حصہ ہے نا یہاں پر پلیگراؤنڈ روا کرے گا وہ یہاں پر کھلا کریں گے سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے اللہ کرے ایسا ہو بھی ہی سننے میں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے سننے میں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہی سننے میں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے سیندھ آپ آپ کبھائیں پلیز بیٹھئے بس ابھی کچھ دیر پہلے سوچا آپ سے بھی پل لو اور تازیت بھی کر لو خالو جان کے جانے کا دل سے بہت افسوس ہو آپ کچھ اور لیں گے نہیں بہت شکریہ شکریہ شہرام میں جانتی ہوں آپ کس چیز سے گزر جہاں کی فیلنگ کیا ہیں اور آپ پر کیا کچھ گزر رہا ہے یقین جانے میں بھی اسی چیز سے گزری ہوں اور وقت ہے نا آہستہ آہستہ سب بھلا دیتا ہے everything will be alright شکریہ 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 آپ کھانا کھائیے پھر پھر باد میں ملتے ہیں اور آرام سے باتیں کرتے ہیں شکریہ حاشم حاشم شکریہ چیز شہرام صاحب کہاں تھے تم وہ بیگم صاحب نے کسی کام سے بیج جاتا شکریہ کتی دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرا کام تمہارے لاوہ کوئی نہیں کرے گا مہمان ہے یہ وہ ہمارے گھر اس کا کیا کام ہے کہ کھانے کی ٹرے لے کے میرے کمرے میں آئے تمہیں پتا ہے مجھے یہ سب نہیں پسند آئندہ تمہارے لاوہ میرا کام کوئی نہیں کرے گا سمجھ آئی تمہیں جی جی بہتر اب جاؤ موسیقا یہاں تصویر ٹھیک لگ رہی ہے نا رو یہ پردے وردے دیں اب آپ یہ روٹی چھوڑیں گے گرم گرم ڈوٹی کھائیں رایتا بھی لیں سالت بھی ہے آج بہت چیک رہی ہوں تم لوگ اہم سمجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم دونوں کچھ چھپا رہے ہو ہم سے نہیں نہیں اس میں چھپانے والی کیا بات ہے دراصل حویلی جانے کا ارادہ کیا ہے اب شہرام سے بات کرنے ہاں وہ شاہ صاحب کا اسکول ہے تو سوچاؤ ہو سکتا ہے وہاں پڑھانے کی اجازت میں مل جائے نوری جن کا سکول ہے نا انہیں وہاں دک کی پرواہ نہیں ہے کیا خاک پڑھاؤ گی سکول کھلا بھی ہے یا نہیں بچے آتے ہیں وہاں آجیں گے اببہ آجیں گے چیپتہ سووراتی تنیا میں رہتی بھئی ہے لٹل ٹھیک ہے بھئی کوشش کر کے دیکھ لو جنہیں فیکٹری کی پرواہ نہیں ہیں وہ اب بنے سکول کا کیا کریں گے ٹھیک ہے وقت برباد کر رہے ہیں تو کر لو بھئی کرو آہ میں آپ کے لئے ایک اور گرم روٹی لے کر آتی ہوں آتا نکالو فرد سے زرا ہو ہو کیا کیا نہیں سوچا تھا اللہ بخش شاہ صاحب نے افسوس ہوتا ہے باقی خواب بھی ادھورے رہ جائیں گے ان کیا موسیقی 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 تبریس تم رہا نہیں جا رہا تھا بس چلایا آنے سے بہلے بتا دیتے مجھے کیوں موسیقی دیتے این کپ ہلے بارڈرینل میں پوچھ کے آنے ملے گیا چلا بیٹھتے ہیں کام چلا آجا چلا چلا خرم آضم آم صوبتح موسیقی دی. اسے سیسی کوئی بات. آپ پی. مجھے نااج آپ سے بہت سوچے لگتے ہیں. شکر ہے اللہ کا. کان ترز گیتے سالوں سے یہ بات سننے کے لئے. تنگ بات کریں. سچ میں اویلی جائیں گی. تمہی کیا لگتے ہیں؟ جھوٹ بول رہی ہیں تم سے. ان کی بیٹے کے بارے میں سنا ہے نا. تبریز. بہت ہی عباش قسم کا انسان ہے. اسے زیادہ عباش قسم کے لوگوں سے تعلق پڑا تھا ہمارا. بھول گئی ہو. ایک بات پوچھوں آپ سے. ہم. آپ کو اس کبیر پہ زرہ بھی حصہ نہیں آتا. آتا تھا. بہت زیادہ آتا تھا. مجھے لگتا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ کوکری رہتا ہے. اور ان چند دنوں میں زندگی میں میں نے یہی سیکھا ہے. اگر اپنی زندگی میں آسان ہی چاہیے نا. تو اپنے غم پر ہسنا سیکھ لینا چاہیے. آسان ہو جاتی ہے اپنی زندگی. اور مجھے یہ بتاؤ. آسان ہو جاتی ہے. میں چلی جاتی ہے. تو تم باتیں کس سے کرتی ہے. ان ٹوٹی ہوئے دیواروں سے. جو ہمارے کراچی ہے گھر کی طرف بلکل نہیں ہے. پتہ نہیں آپی. میں بس یہی سوچتی ہوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے. میں بھی پہلے یہ سب کچھ سوچتی تھی. لیکن ضروری نہیں ہوتا ہوں. اچھا برا چھوٹا بڑا. ہار انسان ہی اپنے حصے کی جنگ لڑا ہے. ہمارے اچھے دن ضرور آئیں گے. الکل ہمارے خواب ہو جیسے. پر سچ باتا ہوں. ابھی بھی ہمارا وقت کوئی برا نہیں ہے. ڈومینی ایم آئے پاس کچھ چیز کی. ہے نایسے. سوڑا. پہن ہے آپ. کچھ سے ملنا ہے آپ. اسلام علیکم. آپ. بے کم صاحب سے ملنا ہے مجھے. شاکرا. شاکرا. ہاں کیا ہوا. اسلام علیکم. علیکم اسلام. مجھے بے گم صاحب سے ملنا تھا. جی آئی. شاکرا. ہشم 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 اسلام علیکم ماں ماں جی میں ہم سو ساری آپ نے اس دن میری چادر کی آگ بجھائی اور شکریہ بھی نہیں کر سکا میں بہت شرمندہ ہوں پتہ نہیں کس حالت میں تھا میں اس دن میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں لیکن شکریہ تو میرا بھی بنتا ہے آپ کو میری مہندی والی راہ تکر مراد صاحب اور آپ ان لوگوں کو نہیں روکتے شاید میری زندگی کچھ اور ہی ہوتی آج چان تو انہوں نے بچائی ہے میری میں تو بس چھوٹی سی کوشش کی ہے